سلام علیکم سٹوڈنٹ ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر تری سپینڈ آف اسلام ایٹ مدینہ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوائی قیبر غزوائی قیبر ساتھ ہجری میں ہوئی سلح دیبیہ کے بعد قریش مکہ کی طرف سے اتمنان ہو گیا کہ وہ کم از کم چند سال تک مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے قیبر کی بستی یہودیوں کا مرکز تھی مدینہ سے نکلنے والے یہودی یہیں پہ جا کر آباد ہوئے تھے وہ یہی سے وہ اسلامی حکومت کے خلاف ساشنگ کر رہے تھے اس لیے مدینہ کے لیے اس بستی سے نپٹنا ناغذیت حامین انتہائی ضروری تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے اب کسی طرح کی جنگ مسلط کیا جانے کا امکان نہیں ہے اور مدینہ کو مسلسل خیبر کے یہودیوں کی طرف سے کسی نہ کسی طرف سے خطرہ ہوتا تھا اس لیے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب قریش مکہ کی طرف سے خطرہ نہیں ہے تو خیبر کی طرف سے جو مسلمانوں کے خلاف چالے جہ رہی ہیں ان سے نبٹنا انتہائی ضروری ہے فرس من کریں گے غزو خیبر کے اسباب کیا تھے فرس من ہے یہود خیبر کا معاندانہ رویہ یہود خیبر نے خیبر میں رہنے والے جو یہودی تھے انہوں نے اسلام اور اسلامی حکومت کے ساتھ دشمنی اور انعاد کا رویہ نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے انہیں مدینے سے جلاوطن کر دیا گیا تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور قریش اور دگر قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب بھی دیتے رہتے تھے نیکسٹ ہے غزوہ عزاب میں یہودیوں کا حصہ غزوہ عزاب مدینہ پر تمام عرب کا مشترکہ حملہ تھا اس غزوہ کا منصوبہ خیبر کے یہودیوں ہی نے بنایا تھا روسائی یہود اسلام بن عبی الحقیق ہائی بن اختب اور کنانہ بن ربی نے مکہ پہنچ کر قریشی صداروں کو مدینہ پر حملہ کرنے پر امادہ کیا انہوں نے بنو قطفان اور بنو سعد کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا ہائی بن اختب نے مدینہ پہنچ کر بنو قریضہ کو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے پر امادہ کیا اور بنو قریضہ کے خلاف کاروائی کے دران وہ بھی قتل ہو گیا غزوہ عزاب میں اللہ تعالی نے ان کے مضمون منصوبے خاک میں ملا دیئے لیکن خیبر کے یہودیوں کے اناد میں کمی نہ آئی وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف منفی منصوبوں اور جنگی تیاریوں میں مصروف رہے نیکسٹ ہے مدینہ پر حملے کی تیاریاں چھے ہجری میں یہودی صدار اسلام نے جو بنو قطفان کو ساتھ ملا کر اسلامی حکومت کے خلاف ایک اور محاذ بنا لیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی ساتھ سے شروع کر دی اس کی اس روش کی وجہ سے انساری صحابی عبداللہ بن عدق نے بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر اس کا خاتمہ کر دیا اس کے بار اس کا بطیجہ اسیر بن زرام گدی نشین ہوا تو اس نے بھی خلم خلہ اعلان کیا کہ میرے پیشواؤں کی تدابیر درست نہ دیں کہ مجھ سے پہلے جو مسلمانوں کے خلاف جدے بھی کاروائی کرے تھے ان کے کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا ان کی تدابیر ٹھیک نہیں تھی صحیح تدابیر یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار و لیاست پر حملہ کیا جائے اور میں یہی طریقہ اکتیار کروں گا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو تیس صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تاکہ اسیر کے ساتھ معاملہ تیہ کیا جائے حضرت عبداللہ نے اسیر کو اس بار پر عمادہ کر لیا وہ مدینہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتوں کو کرے تو اسے خیبر کی حکومت کا سربراہ مان لیا جائے گا تاہم باہمی بدعتمادی کی وجہ سے دورانے سفر اسیر نے ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی تلوات جھیننی چاہی اس پر ان میں تصادم ہو گیا جس میں سوائے ایک یہودی کے سب یہودی قتل ہوئے اس واقعے نے کشیدگی میں اضافہ کر دیا مدینہ کی چراغہ پر چھاپا محرم سات ہجری میں بنو غطفان کے ایک دستے نے ذیکرد کی چراغہ پر چھاپا مار کر بیس اونٹنیاں پکڑ لیں اور حضرت ابوزر کے صاحبزادے کو جو اونٹنیوں کے محافظ تھے شہید کر ڈالا مسلمانوں نے چھاپا ماروں کا تاقب کیا تو غطفان کا صدار خود مقابلے کے لئے آیا سلمان رضی اللہ عنہ نے اتنی محارت سے تیر اندازی کی کہ غطفان والے اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تاہم یہ محسوس کیا گیا کہ جب تک خیبر کی ساسیں ختم نہیں ہوں گی مدینہ ہر وقت حملوں کے زرد میں رہے گا سلحہ دیبیہ چھے ہجری میں اہل مکہ کے ساتھ دس سال کے سلحہ کا مہدہ تیپ آ گیا اس سے پہلے مدینہ کی اسلامی ریاستر شمال اور جنوب دونوں طرف سے دشمنوں میں گری ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوب کی طرف سے من مکہ کی طرف سے خطرہ ٹل جانے کی وجہ سے شمالی خطرہ من خیبر کے یہودیوں کے انصداد کا فیصلہ کیا اور خیبر کا قصد کیا جنگ کے واقعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ سو صحابہ کی جماعت کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے محرم سات ہجری میں ان میں سے دو سو سوار باقی پیادہ تھے من سولہ سو صحابہ کی جماعت میں دو سو کے پاس سواری تھی باقی سب پیدر چھرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان کی بستیوں اور خیبر کے درمیان پڑاؤ کیا من ایک سائٹ پہ بنو غطفان کی بستیاں تھی دوسرے سائٹ پہ خیبر تھا آپ نے درمیان میں پڑاؤ کیا تاکہ دشمن ایک دوسرے سے مل نہ سکے غطفان ہتھیال اکار کا مقابلے کے لیے نکلے لیکن اس خرشے کے پیش نظر کہ کہیں ان کی اپنی گھروں پر حملہ نہ کر دیا جائے واپس لوڈ کے خیبر کی بستی چھے کلوں پر مشمل تھی جن میں کموں بیش بیس ہزار کابلے جنگ مرد موجود تھے من بیس ہزار ایسے مرد اس بستی میں موجود تھے جو جنگ کر سکتے تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے ان کلوں میں کموں سب سے مضبوط کلا تھا اس کا رئیس مرحب ہزار سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا مین کے جو چھے کلے قیبر کی بستی میں موجود تھے ان میں سے سب سے جو مضبوط کلا تھا وہ کموں اس کا تھا اور اس کا رئیس مرحب اتنا مہادت تھا کہ اسے ہزار سواروں کے برابر کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ مدینہ سے آئے ہوئے قبیلے بنو نظائر کا مسکن تھا اس کے علاوہ نام اور نظار کے بھی کلے خاصے مضبوط تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بغیر معاملہ سلجانے کی کوشش کی من جنگ نہ ہو باتجیت کے ذریعے سے مسالحت کے ذریعے سے معاملہ سلج جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوشش کی لیکن یہودی جنگی تیاریوں سے مقابلے پر آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی اور سب سے پہلے کلا نام پر فوج کشی کی مسلمان دستے کے سلار محمود بن سلمہ رضی اللہ عنہ تھے ان کے حملے سے کلا تو فتح ہو گیا لیکن وہ خود ذرا سستانے کے لئے دیوار کے سائے میں بیٹھے من عرام کرنے کے لئے دیوار کے سائے میں بیٹھے تو دشمن نے کلے کی دیوار سے چکی کا پارٹ ان کے سر پر گھرا کر انہیں شہید کر دیا اس کلے کی فتح کے بعد یک کے بعد دیکھرے کلے فتح ہوئے البتہ کموس بس سخت مقابلہ ہوا اس مہم کی عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو سوم پھی لیکن کئی روز تک کلا فتح نہ ہوا ایک شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو چاہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ صبح اس روز مہوں کی قیادت کے مطمئن نہیں تھے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں حضرت علی اشوبش اشم کی وجہ سے جنگ سے مزور تھے مین آنکھوں کی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شامل نہیں اپا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن لگایا اور دوا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دوست ہو گئیں اور علم ان کو سوم دیا گیا مرحب نے بھی اس روز باہر نکر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ایک شاندار انفرادی مقابلے میں انفرادی مقابلہ ہوتا ہے انڈویشنلی ادھر سے مرحب ادھر سے حضرت علی آپس میں مقابلہ کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے ایک وار سے اس کے سر پر پڑے ہوئے پتھر کے پاٹ کو کار ڈالا اور اس کی تلوار مرحب کی کھوپڑی کو کارتی ہوئی دانتوں تک اتر گئے مرحب کے قتل کے بعد یہودیوں نے یک بارگی حملہ کر دیا کٹھے ہو کے سب نے مل کر حملہ کیا لیکن انہوں نے شکرس کھائی اور بلاخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا یہود نے اس موقع پدر خاص کی خیبر کی زمین ان کے قبضے میں ہی رہنے دی جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیدا بار خراج مقرر کر کے زمین ان کو لٹا دی خراج ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو علاقے آپ فتح کر لیں ان علاقوں کی اگر زمینیں انہی لوگوں کے پاس آپ رہنے دیں اصولی طور پر تو آپ کے قبضے میں آ گئیں لیکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ چند کنڈیشن تیہ کر کے ان کے پاس رہنے دیں اور اس کی پیدا بار پر آپ کنڈیشنلی میں کتنے پرسنٹ حصے پر آپ جو ہیں وہ خراج جٹے میں ایک ٹیکس لگا لیں کہ پیدا بار کا اتنا حصہ ہمارا ہوگا تو وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ خراج کہلاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کا نظمین ان کی جتنی پرودکشن ہوگی اگر فیفٹی پرسنٹ پرودکشن ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو خراج کے طور پر دھی جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فصلوں کی پیدا بار کا خاف خراج مقرر کر کے زمینیں انہی کو لٹا دیں جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ازاد کر کے ان سے نکاہ کر لیا وہ غیب بن اختب کی بیٹی اور کنانہ بن عربی کی بیوی تھی دونوں یہودی صدار قتل ہو گئے تھے اس لئے رئیس زادی کی عزت افضائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاہ میں لے لیا جنگ کے بعد مرحب کی باوت اور اسلام بن ابی الحقیق کی بیوی زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلہ گوش کھلانے کی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بروقت مطلع کر دیا تاہم ایک صحابی بشیر بن برا نے اس گوش کو پیٹ بھر کر کھایا اور وہ اس زہر کے شرسے سے شہید ہو گئے زینب نے بعد میں اپنی اس جرم کا اقبال بھی کیا امین اپنی ضرور کا اقرار کیا اس لئے سے قصاص میں قتل کر دیا قصاص ہوتا ہے عدلے کا بدلہ جیسا آپ کرو گے جیسا قرائم آپ کمیٹ کرتے ہو سیم ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے تو زینب نے قتل کیا تھا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا غزوہ خیبر کی کیا اہمیت ہے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی اور یہود کو زمین بنانے لینے سے اسلامی حکومت شمال کی طرف سے کافی حد تک محفوظ ہو گئی اور چند سال بار قریش مکہ نے جب بدہدی کی مین اپنی صلح دیبیہ سے جب وہ مکرے تو ان سے یک سوچ کے ساتھ نپٹنا آسان ہو گیا مین پھر یہ تھا کہ ایک ہی دشمن تھا ایک ہی طرف سے ان کا سامنا تھا پیچھے سے خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اور دشمن بھی حملہ آور ہو سکتا ہے غزوہ خیبر سے اخراج لے کر امن دینے کا ایک نیا راستہ کھول دیا مین یہ فرس ٹائم تھا کہ امن قائم کر لیا اور اخراج جو ہے وہ وصول کیا جس کے ذریعے بعد کے ادبار میں مسیح اور عریض علاقی اس حکومت میں شامل ہوئے اس غزوہ کے بعد فدق کے باغ کو خالصہ زمین کرا دیا خالصہ زمین اسلامی حکومت کی ملکیت ہوگی اور اس کے اسراف کے تصرف میں دے دیا گیا بعد کے زمانے میں اس مسئلے پر کافی اقتلاح پیدا ہوا کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھا اور کیا اسے وراست میں منتقل کیا جانا چاہیے تھا ممباب باغ فدق کے بارے میں جو ہے یہ تنازہ ایک پیدا ہوا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت تھا تو اگر پرسنل تھا تو آگے وراست میں کیوں منتقل جو ہے وہ نہیں ہوا جا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں یہ ایشو تھا نیکسٹ ہم کریں گے غزوہ موتا غزوہ موتا آٹھ ہجری چھے سو انتیس ایسوی کو ہوئی اس غزوہ کے کیا سباب ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے اریزن وجوہات اس غزوہ کی تو عرب کے دائیں بائیں روم اور ایران دو عظیم ترین سلطنتیں تھیں من دو سپر پارٹ تھیں جو عرب کے ادھگید مجود تھیں جو آپس میں ٹکراتی رہتی تھی من روم اور ایران آپس میں لڑتے رہتے تھے جزیرہ نماء عرب ان دونوں کے درمیان حائل تھا دونوں حکومتیں اس کے سرحدی علاقوں پر اپنا اثر رسوخ جمع کر متمین تھیں من دونوں جو حکومتیں ہیں ان کے سرحج عرب سے ملتی تھیں وہاں انہوں نے اپنا بڑا اثر رسوخ قائم کیا تھا اور وہ متمین تھیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ سرزمین عرب میں بسنے والے قبائل کبھی متحد ہو کر ایک امت بھی بن سکتے ہیں لیکن ظہور اسلام نے جب باہمی لڑنے والے قبائل کو اقوت کے رشتے میں پرونہ شروع کیا تو دونوں حکومتوں نے اسے ناپسند کیا ایرانی شہنشاہ چونکہ عرب کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اس لیے کسرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا باغی قرار دیا اور شام کے عیسائی حکومت نے اس نئی ابرنے والی قوت کو تشویش کی نظر سے دیکھا ان سے باہمی کشیدگی کا آغاز ہوا جنگ کا جو فوری سبب تھا وہ یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہانے عرب اور عج اور شیوخ قبائل کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجے تھے ان کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو کسی طرح کی جنگ مسلط کرنے جب مخالفت کا خوف نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب اسلام جو ہے وہ اس کو عدد کے علاقوں میں پھلایا جائے تو آپ نے کیسر روم ایران کے کسرا یمن کے حکمران اور حبشہ کے حکمران اور مختلف جو عرب قبائل تھے ان کے صداروں کے نام اسلام قبول کرنے کے لئے دعوت نامے بھیجے اس لئے میں ایک دعوت نامہ شام جبسرہ کے حاکم کے نام بھی بھیجا گیا لیکن کیسر کی طرف سے عیسائی حکمران شرجیل بن عمرو گستانی نے آپ کے صفیر حارس بن عمرو کو راستے میں ہی شہید کر ڈالا صفیر کا قتل اقلاق اور انسانیت کی سری خلاوزی ہی نہ تھی بلکہ مروجہ بین القوامی کرون کی بھی واضح مخالفت تھی بھی نہ کر کسی ملکہ صفیر دوسرے ملک میں کوئی پیغام لے کے جاتا ہے تو اس کا قتل کر دینا ایک تو انسانیت کی خلاوزی ہے دوسرا جو انٹرنیشنل لاز ہیں دونوں ممالک کے جو قوانین ہیں اس کی بھی مخالفت ہے اور یہ کبونڈے انداز میں ایک طرح کا اعلان جنگ تھا من کسی کا صفیر مار دینا اعلان جنگ ہے کہ اگر تم مجھ پر حملہ آوانی ہو گئے اسمین کے تم بھی کو کیونکہ اگر اسلامی حکومت اس واقعے کا نوٹس نہ لیتی تو یہ ہویا اپنی کمزوری کا اطراف تھا جس کے نتیجے کے طور پر رومی گونڈر کا مدینہ پر حملہ آور ہونا لازمی تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرحد اشام کی طرف محمد نے کا فیصلہ کیا من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اشام کی طرف جو ہے ایک فوج جو ہے اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور کنسیڈر نہ کریں واقعات ہیں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازاد کردہ غلام زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور ہدایت کی کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح یک کے بعد دیکھ رہے سربراہ بنائی جائیں گے منفض امیر لشکر ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد کردہ غلام زید بن حارس اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو جعفر بن ابی طالب اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ بن رواح یہ جو ہیں وہ امیر لشکر ہوں گے اور یہ دونوں بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان اپنی مزی سے جس کو چاہے اپنا امیر منتقیب کرنے اس وقت کی مسلمان جو فوج جا رہی تھی تو وہ پھر جس کو چاہے اپنا امیر منتقیب کر سکتے ہیں ان صحابہ کی قیادت میں تین ہزار کا لشکر تیار کر کے حدود شام کی طرف بھیجا گیا وہاں جا کر ملوم ہوا کہ اتفاق سے کیسر روم ہر کل خود شام میں ہداپ کے مقام پر مجود ہے اور عربی نسل عیسائیوں پر مشمل ایک لاح کا لشکر اس کے مقابلے میں مجود ہے مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اس مارکے میں شامل ہوا تو میری آنکھیں چندہا گئیں صحابت بن اکرم ایک انساری صحابی نے کہا ابو حریرہ تو جی کیا ہو گیا ہے ہویا تو بہت سی فوج کو دیکھ رہا ہے میں نے کہا ہاں اس نے کہا تو ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہ تھا ہم کسرت کے ساتھ فتح نہیں پایا کرتے انہوں نے دیکھا کہ تم پریشان ہو رہے ہو ابو حریرہ تو اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر جو ہیں تم جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو تو تم ہمارے ساتھ بدر میں مجود نہیں تھے ہم کسرت کے ساتھ فتح نہیں پایا کرتے ان بدر میں ایسا نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ تین گناہ کم تھے اور اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر کو جو ہے وہ ہم نے دھول چٹا دی تھی تو تم نے وہ نہیں دیکھا تھا محمد بن احمد بحسیل اس موقع پر تفسدہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب انسان موتا کے حالات کو روایتی اسکری قیادات کے ساتھ قیاز کرے تو اس کو بہت حیرت ہوگی کہ کس تنہ تین ہزار جانباز دو لاکھ جانبازوں کے ساتھ جنگ کرنے کی مشکل میں پھنس گئے جو ہر مادی سمان میں ان سے فوقت رکھتی تھی موتا میں ہر مسلمان سپاہی کے لیے رومی فوج کے ستر سپاہیوں سے جنگ کرنا ضروری تھا مین کے کہاں وہ دو لاکھ کہاں یہ تین ہزار اور وہ بھی تین ہزار جن کے پاس سواری بھی کم ہے اور دو لاکھ وہ جن کے پاس ہر طرح کا جدید سمان ہے ہر طرح کے مادی سمان سے وہ ان پر فوقت رکھتے ہیں اٹس مین کے ایک مسلمان سپاہی کو رومی فوج کے ستر سپاہیوں سے مقابلہ کرنا تھا جنگ میں اس موقع پر مسلمانوں کا شامی لشکر سے ٹکرانے کا فیصلہ تاریخ عالم کے بے مثال واقعات میں سے ہے جس کو احمد بن مل تاریخ کی سب سے بڑی جانبازی کرا دیتے ہیں زید بن حارس نے مجلس مشاورت میں رائے دی کہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بیجی جائے وہ جو ہدایت دیں ان کے مطابق عمل کیا جائے لیکن عبداللہ بن روان نے کہا ہمارا اصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے جو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے میں نے کہا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فتح حاصل کریں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں اور جو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہمیں بل آخر اس رائے کے مطابق ایک فیصلہ ہوا اور یہ مختصر اسلامی لشکر شامی لشکر کے ساتھ جا ٹکرایا مین تین ہزار کا مسلمانوں کا لشکر دو لاکھ اسائی لشکر سے جا ٹکرایا رضوائی موتا میں سات روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوئے قوائد جنگ کے مطابق ہر روز شام کو لشکر الاد الادہ ہو جاتے تھے چھتے روز اسلامی لشکر کے تینوں قائد یق کے بعد اگرے شہید ہو گئے زید بن حاجر لشکر سے آگے رہتے تھے اور جا فتیار ان کے ساتھ ہوتے تھے زید پر شامیوں نے زبدست حملہ کر کے ان کو نیزوں سے چھت کر دیا لیکن جا فتیار نے اسلامی لشکر کا علم نہ گھنے دیا اور اسے تھام لیا یہاں تک کہ ان کا وہ بازو کارڈ دیا گیا جس میں وہ علم تھامے ہوئے تھے تو آپ نے علم کو دوسرے بازو میں پکڑ لیا جب وہ بھی کارڈ دیا گیا تو آپ نے علم کو گودی میں تھام لیا یہاں تک کہ عبداللہ بن روان نے علم کو سنبھال لیا انہوں نے ایک لمحے کے لئے سوچا پھر شہادت کی طرف لکھے بہت بہادری سے حملہ کیا اور منصب شہادت پر فائز ہو کے تینوں جنرلوں کے یکے بھا دیکھ رہے شہادت کے بعد اسلامی لشکر کا مرال متاثر تو ہوا ثابت بن اکرم انساری نے انساری کو پکارا علم تھام لیا انہوں نے خالد بن ولید کو آواز دی یا ابو سلمان اس علم کو تھامو میں نے تیرے لیے ہی اڑھایا ہے اور تو جنگ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے خالد بن ولید ممتاز اور جانباز ہونے کے علاوہ حملہ اور دفاع کی دونوں حالتوں میں عسکری سیاست اور کمان کی مہارت میں چوٹی کے آدمی تھے انہوں نے فوج کی صفین درست کی ان کا حوصلہ بلند کیا اور رومیا پر پلٹ کر زوردار حملہ کر کے اس فسپہ ہونے پر مجبور کر دیا خالد بن ولید نے موقع کو غنیمہ جانا اور مجاہدین کو بچا کر واپس لے آئے اس موقع پر مسلمانوں کے دس جہ بارہ آدمی شہید ہوئے جبکہ دشمن کے کئی سو آدمی قتل ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید دزلطانہ کو اس جنگ میں شجاعت اور حکمت کا بے مثالی مظاہرہ کرنے پر سیف اللہ من اللہ تعالی کی تلوار کا خطاب دیا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالی نے جنگ کا نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں دکھایا اور خالد بن ولید کی عدم اجودگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار من سیف اللہ کرا دیا شبلین و مانی نے اس لیے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزروع وحی فرمایا پھر اللہ کی ایک تلوار یعنی خالد صیف اللہ نے علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبا دیا حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی حالد بن ولید نے چھٹے روز شام کے قریب کمان سنبھال لی اس وقت اسلامی لشکر کے انتشار کا یہ عالم تھا کہ ایک این شاہد کا بیان ہے کہ میں نے کوئی دو آدمی بھی کٹھے نہیں دیکھے تھے میں نے اسلامی لشکر اس حد تک پھیل گیا تھا کہ کہیں دو بھی کٹھے نہیں تھے حالد بن ولید نے فوراں فوج کو اثر انو مناظم کیا دائیں بائیں کے مجاہدین کو بائیں طرف اور بائیں بازو کے مجاہدین کو دائیں طرف تائنات کیا یہ مسلمان فوج کی جو ہے وہ ایک تنظیم ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے وہ صحابہ کرام دائیں بازو اور کچھ بائیں بازو کی طرف لٹتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو پلٹ دیا دائیں بازو والے بائیں بازو کی طرف اور بائیں بازو والے دائیں بازو کی طرف جو ہیں وہ تائینات کر دیا گئے جو مجاہدین پہلے چھے ایام میں پہلی سف میں لڑے تھے من فرانٹ پہ تھے ان کو پیچھے کر دیا من کے تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جائیں اور جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا کہ وہ ریلیکس ہیں تو وہ ذرا ایکٹیو ہو کے جنگ کریں فوج کا ایک حصہ ذرا فاصلے پر ٹکروں کی صورت میں مقیم رہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زوردار نارے لگائے جاتے ایک گروپ کے ساتھ آ مل تھا من پیچھے جو چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے وہ تھوڑے فاصلے کے بعد نارے تکبیر بلند کرتے اور آکے مسلم فوج میں شامل ہو جاتے اس سے یہ ایک مورال بلند ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے مدت آ رہی ہے اس سے یہ ہدایت ہی کہ گھوڑے کو ایک ایسی جگہ سے گزارے ہیں جہاں خوب گردوڑے تاکہ دشمن کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کتنے سپاہی آ رہے ہیں اس طرح ساتھویں روز وہ اسلامی شامی لشکر کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ مدینہ سے پیچھے سے انہیں بدد آ رہی ہے اور انہیں تازہ دم لشکر کا مقابلہ کرنا پڑھ رہا ہے اس طرح ان کا مورال جو ہے وہ آسستہ گیتا گیا اور وہ وصوہ ہو گئے اور حضرت خالد کو اپنے لشکر کو بخیریت واپس لانے کا موقع مل گیا اس غزوہ کی اہمیت کیا ہے غزوہ موتا میں اسلامی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے اس کی اہمیت کی سنسلے میں جو نقاط قابل ذکر ہیں وہ یہ تین ہزار مجاہدین نے اپنے مرکز سے ایک ہزار کلومیٹر دور انتہائی نامسات حالات میں ایک عالمی طاقت کی ایک لاکھ فوج کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اس سے ان کا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ وہ مستقبل میں بلا تکلیف رومیوں کے خلاف تکڑھاتے رہے من ان کا مرال اتنا ہائی ہو گیا کہ وہ ان فیوچر انہیں رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں آئی خالد بن ولید پہلی مطبع اسلامی لشکر کے قائد بنے اور اپنی اسخری قیادت کا لوہہ منوایا اس طرح مستقبل کی قیادت انہیں فراہم ہوئی مدینہ کی اسلامی حکومت عرب کی داخلی جدوجہد کی حدود سے نکل کر دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے لگے کہ مدینہ کی جو اسلامی حکومت تھی پہلے تو عرب کے داخلی لوگوں سے ہی ان کی جدوجہد جاری تھی لیکن اب نکل کے بڑی بڑی سپر پارٹ سے بھی انہوں نے ٹکرانا شروع کر دیا یہ پہلا تصادم تھا اس کے نتیجے کے طور پر ذاتل سلاسل اور تبوگ کی جنگیں ہوئیں اور یہ جنگ شام اور مصر کی فتوحات کی تمہید ثابت ہوئی اس جنگ کے بعد مومنین کو شامیوں کی طرف سے تاقب کا خدشہ محسوس ہوا نیز رومی حکومت کے زیرے اثر بھلی غدرہ اور بلکین قبائل امادہ شر ہوئے تو عمرو بن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا گیا جس نے ان قبائل کی قوت کو منتشر کر دیا غزوہ موتا اور عمرو بن علیہ وسلم کی مہم نے ان ماہر فوجی جنرلوں کے لیے قیادت کی راہیں ہموار کی جو اگرچہ اسلام میں دیر سے داخل ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنگی صلاحیتوں اور اسکری قابلیتوں سے پوری طرح آگا تھے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے غزوہ موتا اور اس کے بعد کے مہمان نے شمالی عرب قبائل میں اشاتح اسلام کی راہیں کھول دی محمد حسین حکل نے نشاندہی کی ہے شمالی عربوں کی شکست کے بعد رومی حکومت کے اکابلین نے انہیں دھتکارا دھتکارا اور اس طرح وہ رومی حکومت سے پیچھے ہٹے اور اسلام سے قریب تر ہونے لگے غزوہ موتا نے اسلامی حکومت کے روب اور دا میں اضافہ کیا اندرون عرب کے مخالفین حق کے حوصلے بس ہو گئے مخالفتیں دب گئیں بلکہ قاجی خطرق کی وجہ سے عام عربوں کی حمددیاں بھی اسلامی حکومت کے ساتھ ہو گئیں خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جو حال ہی میں حلقہ بکوش اسلام ہوئے تھے کو منصبہ قیادت پر فائز کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی بزیرت اور فلاست کا آئینہ تھا قریش مکہ نے غزوہ موتا کو مدینہ کی اسلامی حکومت کی شکست کرا دیا اور صلی اللہ حدیبیہ سنحراف کی طرف راغب ہوئے جس کا نتیجہ مکہ کی پتہ ہوئی قریش مکہ نے Teep